موجود ہیں زارہ نوربا صدیقی صاحبہ اور زارہ ہمارے سیگمیٹیٹس کا نام ہے کتھارسز so any regret i think مجھے obviously یہ تو لمیا کی مرضی ہوتی ہے but پہلے پلان کر لینی چاہیے تھی فیملی یہ آپ اس لیے فیل کرتی ہیں کہ اب جو خوشی آپ کو ملی یا کسی اور وجہ سے میں اس لیے فیل کرتی ہوں کہ جو محبت میں ڈھون رہی تھی بے لاؤس محبت وہ مجھے زندگی میں اس شیپ میں ملنی تھی اور یہاں پہ ہی مل سکتی ہے اصل خوشی آپ کو فیم میں پیسے میں کام میں ملتی تھی مگر اصل خوشی آپ کو اب ملی مجھے یہ یاد ہے کہ میں جب بھی اہدہ وفا کے ٹائم سے شروع ہوا تھا میرا جو یہ فیز آف انگزائیٹی اور پانک اٹیکس اور یہ ڈپریشن تھا مجھے یاد ہے سیفی بھائی میں باتھروم میں چیخیں مار مار کے رو رہی تھی تو چیخی بھائی نے نوکیا کیا ہوئے درمازہ کھولو دا بھائی درمازہ کھولو دا بھائی درمازہ کھولو میں نے بدای میں نے کہا سیفی بھائی دس اس وڈا فیل تو نے نے کہا کچھ نہیں ہوتا میرا بچہ اس کے علاج ہوتا ہے اس کے بعد میں بات کرو اور تمہیں اگر ایسا فیل ہو رہا ہے کس چیز سے فیل ہو رہا ہے میں نہیں آبیس ہی تم سے پوچھوں گا بڈ ڈاک آبارڈ ڈسکی لیے تم میں نے اس طرف نہیں جانا چاہتا چونکہ میں بہت ہی ایک ایسی چیز ہے آپ کی زندگی کی کسی بھی شخص کی زندگی کی مگر جب آپ کے صاحب زادہ کی وفات ہوئی اس سے پہلے کی بات ہے جی جی بہت پہلے اچھا اس سے پہلے کی بات جی 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 پھر میں اب میں اس میں ضرور جانا چاہوں گا کیونکہ اس کے بعد تو بلکل ایک اس کے بعد تو بہت ہی اہاں میں بہت زیادہ تو یہ اس سے پہلے کیسے ہو گیا چاہنا ہے آئی ٹھنک بہت سارے انہیلڈ ٹراماز ہوتے ہیں آپ کی اندر جو آپ بہت آپ ان کو فیس نہیں کرتے زندگی کے ساتھ آپ چلتے رہتے ہیں تو جب ایک دم سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اور پھر بھی کچھ خالی پن لگتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا پرابلم ہے آل اف آسیڈن ہوا یا آپ نے اس کو گریجولی فہی کیا نہیں نہیں مجھے یاد ہے میں وجہاہت راوف کا ہی پروجیکٹ ہے کید ان کے شوٹ پہ تھی اور میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ایک اور سیٹ کے اوپر دیٹس کی تو میں ایک دم سے دھاڑے مار مار رونے لگ گئی ہم جیل میں شوٹ کرے تھے اور ویسی گرمی تھی انسیٹ تو پھر وجہاہت راوف نے پیکپ کروایا مجھے ہوسپٹل لکے گئے اس کے بعد مجھے مجھے تین چا دن کا مجھے انہوں نے آف دیا پھر انہوں نے مجھے کہ یہ ان کو سمجھ آگی تھی کہ یہ کچھ you know this is something else انہوں نے کہا تو ہم سے work pressure handle نہیں ہو رہا تو مت کرو ہم کچھ دن کی ہم لوگ کچھ دن کی بریک لیتے ہیں پھر کام کریں گے پھر یہ ریپیٹیڈلی ہونے لگ گیا پھر وہ مجھے سمجھ آیا کہ اس کے اوپر I have to focus on this اور اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی پھر میں نے اممہ کو بتایا پھر اسد کو پہلے شروع شروع میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے میرا jaw lock ہو جاتا تھا I remember my father-in-law اللہ ان کو چندت نصیب کرے وہ موں میں میرا چمچ ڈالتے تھے اور وہ میرا jaw کھولتے تھے کیونکہ میرا jaw lock ہو جاتا تھا بہت زیادہ stress سے پھر سٹریس جو ہے وہ فیزیکل اور میری فیزیکل باڈی کے اوپر آنا شروع گیا تھا تو بس اس کے بارے میں پھر پھر میں نے ریسنٹلی میری میری تیرپی میری جو تیرپیس ہیں وہ دبائی میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہت بات کی پھر بیچ میں میں نے کورس لیا ارم ساید کا جس کا نام تھا 30 days of transformation اس میں بہت ساری میرے ایشوز سامنے آئے جو میں خود حیران تھی کہ مجھے نہیں پتا تا کہ یہ میں اتنی زیادہ traumatic ایکسپیرینس میں گھسی نہیں ہوں وہ کری کر کے ہاں اور انہیں مجھے کہا کہ تم آنکھیں بند کرو اور تم ایسا کرو وہ جو چھ سال کی بچی ہے جو بھی تمہیں ٹراما فیل ہوا ہے اس بچی کے پاس جاؤ اور یہ والی زارہ اس زارہ کے پاس جائے اور اس کو جا کے اپنی گود میں اٹھاؤ اور کمرے سے باہر لیا اور یہ مجھ سے ہو نہیں رہا تھا اور میں رو رہی تھی کہ میں نہیں انہوں نے مجھے آنکھیں بند رکھو جاؤ وہ زارہ کیا کر رہی ہے جاؤ اس زارہ سے بات کرو اس زارہ کو ٹچ کرو میں بھی یہ بات کر رہی ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا وہ زارہ ڈری رہی ہے اس زارہ سے بات کرو اس کو بولو کہ میں ہوں یہاں and it's okay تو وہ جب میں نے کیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ مطلب اتنی ساری چیزیں بچپن سے مجھے اتنی ساری چیزیں افیکٹ کر رہی تھی اور وہ کوئی بہت بڑے حادثے نہیں ہیں کوئی چھوٹی سی ڈانٹ کسی کمرے میں لک ہو جانا اندھیرے میں بیٹھے رہنا تیچر کی کوئی ایسی ڈانٹ جو آپ کو سمجھیں کوئی بھی چیز کسی کا کچھ کہنا کسی کا بہت زور سے چیخنا کسی کا بہت زور سے رونا تو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن میں اس لئے کہتے ہیں بچوں کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز میں نہیں بات کرنی چاہئے لڑنا نہیں چاہئے بچوں کے سامنے کوئی بائیلنٹ چیز نہیں دیکھنی چاہئے because بچے are like magnet وہ ہر چیز اپنی باڈی میں absorb کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جب پھر بڑے ہوتے رہتے ہیں ان کی باڈی اور subconscious ان کو پھر ویسے shape کرتا ہے تو وہ یہ ہی ہے conscious تو آپ کو پتا ہے فرویڈ کا بھی کہنا conscious آپ کا صرف ہارلی دس پندرہ فیصد ہے باقی سارے وہ نیچے ہے conscious تو tip of the iceberg باقی سارے کا سارا pre-conscious ہے subconscious ہے unconscious ہے سب نیچے تو اس کے بارے میں بات کرنا awareness دینا وہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے happiest moment زارہ نور عباد صدیقی کی زندگی کا when i had my daughter نور جہاں میری بیٹی پیدا ہوئی ماشااللہ ماشااللہ یہ فرمائیے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں ہوگے یہ کاش ڈیلیٹ ہو جائے یہ واقعہ یہ منظر یہ چیز میری زندگی سے آہ ہاں جی کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں سے انٹریکشنز جو تھے میں چاہتی ہوں ڈیلیٹ ہو جائیں لائف سے ان انٹریکشنز نے مجھے بہت دکھ دیا وہ اچھے انٹریکشنز نہیں تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی کچھ اچھا نہیں آپ کے ساتھ کر سکے تو کچھ کچھ برا بھی نہ کرے کچھ نقصان بھی نہ دے کوئی ایسی بات جس نے تکلیف دی ہو مگر اس نے پھر فائدہ بھی بہت دیا ہو یاد رہ گئی ہو کسی نے ایسے انداز سے کہی ہو یا ایسا جملہ کہا ہو میری باڈی کے اوپر سب بہت کومنٹ کرتے تھے شروع شروع میں جب میں آئی تھی تو مجھے کوئی کہتا تھا کہ لائپوسکشن کروالو تم فٹ لڑکیاں جو ہیں نا انڈسٹری میں چلتی ہیں پتلی پتلی لڑکیاں انڈسٹری میں آتی ہیں پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ وہ کروالو جو چن کے ہوتے ہیں چیزیں وہ کروالو چیزیں وہ کروالو پت مجھے لگا کہ یہ میری انڈیویجوالٹی کا ایک ایسا پارٹ ہے کہ اگر if i start looking like everybody else then who will i be اس سے ہاں لیکن مجھے یہ ہوا کہ i started being fit میں اپنا خیال رکھنے لگی بہت زیادہ لیکن ہر دفعہ پورا لگتا تھا جب کپڑے پورے نہیں آتے تھی کیونکہ سب تو موڈل سائز کے بنا رہے ہوتے تھی تو اس سے بھی لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کیا ضرورت ہے آپ کو انڈسٹری میں کچھ لوگوں کو god complex بھی ہوتا ہے کہ وہ جو power ہے کہ i have given her the validation کہ تم اچھی لگ رہی ہو یہ میں نے validation دے دیا تو اب یہ اڑ سکتی ہے but یہ اگر آپ ان سے یہ power چھین لیں اور آپ کہیں کہ مجھے فرک ہی نہیں پڑتا آپ کیا کہتے ہیں میں پھر بھی اڑوں گا یا اڑوں گی اور میں گر بھی گئی تو ٹھیک ہے لیکن میں تو اڑ رہی ہوں تو وہ ان کو بھی بہت برا لگتا ہے پجابی کے لیے بڑا اچھا لفظ اس کے لیے خرصمانو کھاو خرصمانو کھاو خرصمانو کھاو یہ یہ